ممتہ بنر جی بھلے ہی ویپکشی گٹ بندھن کے ساتھ ہیں لیکن فلحال ان کا ہونا نہیں ہونے جیسا ہے وجہ سی پی ایم ہے کانگریس کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ سی پی ایم کے ساتھ رہے گیا پھر ممتہ بنر جی کے کانگریس اب تک دو ناووں کی سواری کرتی رہی ہے لیکن ممتہ بنر جی کو منظور نہیں ہے اس لئے ٹی ایم سی کی طرف سے کانگریس کو صاف کر دیا گیا ہے کہ اسے دو میں سے کسی ایک کو چننا ہی ہوگا سوٹروں کا کہنا ہے کہ کانگریس نے ترتو کے نرم ہونے کے باوجود بنگال کانگریس کی اور سے مکہ منتری ممتہ بنر جی کے بھتیجے ابشیق بنر جی کو نشانہ بنائے جانے سے شیر شترنمول کانگریس نے ترتونا راز ہے کانگریس نیتا کے اسی ویڈوں کو پال سہید ویپکشی گھٹ بندھن کے گھٹکوں کی طرف سے ابشیق بنر جی کے ساتھ ایک جڑتہ بیاکت کرنے کے باوجود بنگال کانگریس کے نیتاؤں نے اپنے حملے جاری رکھے ہیں ماکپا سی پی ایم کی طرف سے بھی ابشیق کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹی ایم سی کے ایک نیتا کا کہنا ہے کہ سی پی ایم کی طور راج نیتک مجبوری ہے لیکن راجے کانگریس کے نیتا اس لائن پر کیوں چل رہے ہیں اس لیے ایسی ستھیتی میں یہ کانگریس کے راشترے نترتو کو طے کرنا ہے کہ وہی بنگال میں ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا سی پی ایم کے ساتھ ستروں کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے ترنمول کانگریس نیترتو نے سیٹ بٹوارے کے فارمیلے پر وام دلوں کے ساتھ کوئی چرچہ نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری اور اگر سمجھوتا ہوتا بھی ہے تو ترنمول کانگریس بنگال میں کانگریس کے لیے دو سے زیادہ لوگ سبھا سیٹیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ان میں سے کانگریس اگر ایک سیٹ سی پی ایم کو دینا چاہے تو ترنمول سپریمو ممتہ بنرجی کو اس پر آپتی نہیں ہوگی ترنمول کے ایک شیر نیتا نے کہا کہ پارٹی ایک نشت فارمیلے کے آدھار پر سیٹ بٹوارہ چاہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سیٹوں کے بٹوارے پر جلد نرنے لے کر چناو کی تیاریوں میں لگ جائے جائے انہوں نے بنگال کی 42 لوگ سبھا سیٹوں میں سے ترنمول کے کم سے کم 30 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا پچھلے لوگ سبھا چناو میں کانگریس نے بنگال میں دو ہی سیٹیں جیتی تھیں جبکہ وام مورچہ کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی جن راجیوں میں سیٹ بٹوارے پر باتشیت چل رہی ہے یا جہاں گٹ بندھن پہلے سے موجود نہیں ہے وہاں وپکشی دلوں کو تین ماندندوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پچھلے لوگ سبھا چناو کے نتیجے پچھلے ویدھان سبھا چناو کے نتیجے پچھلے لوگ سبھا اور ویدھان سبھا چناو کے سیوکت نتیجے ترنمول کا دعویٰ ہے کہ ان تین مابدندوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوابھاوک ہے کہ بنگال میں سیٹ کوٹا کے سوال پر انتیم فیصلہ ترنمول کا ہوگا دوسری اور ان تینوں معاملوں میں وام پنتھیوں کے نتیجے جو بھی ہوں چوبیسویں لوگ سبھا میں وپکشی دلوں کے گٹ بندھن کے لیے ان کے سیٹوںیں خالی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا نتیجتن کانگریس کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ وہ کس دشاہ میں جائیں گے کانگریس کے پاس اس سمیں مرشد آباد کی برہمپور اور مالدہ کی دکشن مالدہ سیٹ ہے یہی وجہ ہے کہ ترنمول دو سیٹیں ہی دینے کی بات کہہ رہی ہے سناتن دھرم کے بعد وپکشی گٹ بندھن میں نیوز اینکرز کے بہشکار کا معاملہ گرما گیا گٹ بندھن کے کئی دل اس معاملے میں کھل کر کانگریس کے خلاف ہو گئے یہی وجہ ہے کہ بہشکار کا اعلان کرنے والے پون کھیڑا اب اسے اصحیوگ آندولن کہنے لگے ہیں لیکن معاملہ کافی بگڑ گیا ہے نیتیش کمار نے تو اس معاملے میں کھل کر کانگریس کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے نیتیش کمار نے صاف کہا کہ وہ پترکاروں کے سمرتن میں ہیں اور سب ہی کے اپنے ادھیکار ہیں ان کی یہ ٹپپنی وپکشی گھڑ دوارہ چودہ ٹیلیویجن سماچار اینکرز کے بہشکار کی گھوشنا کے دو ہی دن بعد آئی ہے نیتیش کمار کی جنتہ دل یونائیٹڈ چھبیس پارٹی والی گٹ بندھن کا حصہ ہے چودہ نیوز اینکرز کے ایک سوچھی جاری کی جن کے شو کا گٹ بندھن کی میڈیا پرتندھیوں دوارہ بہشکار کیا جائے گا سوچھی جاری کرنے والے کانگریس پروکتہ پون کھڑا نے کہا کہ آپ ہمارے نتاؤں کے خلاف سرخیاں بناتے ہیں میم بناتے ہیں ان کے بھاشنوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں فرزی خبریں پھیلاتے ہیں لیکن ہم اس کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں لیکن اگر آپ سماج میں نفرت فیلاتے ہیں جو ہنسہ کا کوئی بھی روپ ہو ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے نیوز برادکاسٹر ڈیجیٹل ایسوسییشن نے اس قدم پر چنتا ویکت کی اور کہا کہ اس سے ایک خطرناک مثال قائم ہو رہی ہے ایسوسییشن نے کہا کہ پربندھ لوک تنتر کے لوکہ چار کے خلاف ہے اور اصحشنطہ کا سنکیت ہے اس بیچ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس فیصلے کی طلنا آپادکال سے کی بھاجپا سانسد انیل بلونی نے کہا کہ آپادکال کے دوران میڈیا کا گلہ گھونٹ دیا گیا تھا اور یہ گھمنڈیا گھٹ بندندل اسی عراجک اور آپادکالین مانسکتہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے عروب لگایا کہ میڈیا کو اس طرح کی کھلی دھمکی آواز دبانے کی ہے نیتیش کمار نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے میں پترکاروں کے سمرتھن میں ہوں جب سب ہی کو پورا نصفت انترتہ ملے گی تو پترکار وہی لکھیں گے جو انہیں پسند ہے کیا وہ نینترت ہیں کیا میں نے کبھی ایسا کیا ان کے پاس آدھکار ہیں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں بیور ریپورٹ نیوز اف انڈیا ڈی ایمکے کی طرف سے شروع کیا گیا ساناتن دھرم بیباد کانگریس کے گلے کی پھانس بن گیا ہے کانگریس نہ تو ڈی ایمکے نیتاؤں کی کھل کر آلوچنا کر پا رہی ہے اور نہ ہی بی جے پی کے حملوں سے اپنا بچاو اسی چکر میں وپکشی دلوں کی ریلی رد کر دی گئی لیکن بات بنتی نہیں دکھ رہی اصل میں کانگریس نے شروع میں ہی غلط سٹینڈ لیا ادھین ادھی سٹالین نے جب ساناتن کی طلنا ڈینگو ملیریا سے کر کے اس چرچہ کو ختم کرنے کی بات کہی بینہ وقت گوائیں کسی ویڈو گوپال نے اسے ابھی وقتی کے آزادی کیا ڈالا اور اس کے بعد کارتی چھتنبرم اور پریانک کھڑ گے تو ادھین ادھی کے سمرتھن میں ہی اتر آئے اب کانگریس کو ان غلطیوں کا خامیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے بجہ یہ کہ اس سے کئی سہیوگی دلتوں ناراض ہیں ہی چناوی راجیوں میں بھی اس وجہ سے کانگریس کی حالت پتلی ہو رہی ہے ہیدر آباد میں جاری کانگریس کارے سمیتی کی بیٹھک میں کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے اس وشے پر ساودھانی برا رخ اپنانے اور پارٹی سے بی جے پی کے ایجنڈے میں نہیں پھنسنے کی اپیل کی ہے سوتروں نے کہا کہ چھتیز گڑ کے مکہ منتری بھوپیش بگھیل اور مدھی پردیش کے پور مکہ منتری دگویجے سنگھ سہید کچھ نیتاؤں نے کانگریس کارے سمیتی کی بیٹھک میں کہا کہ پارٹی کو ایسے ہی مددوں سے دور رہنا چاہیے اس میں نہیں پھنسنا چاہیے سوتروں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے کہا کہ نیتاؤں کو سناتن دھرم ویواد میں پڑھنے کے بجائے غریبوں اور ان کے مددوں پر دھیان کے اندرت کرنا چاہیے کیونکہ وہ پارٹی کے پارم پر ایک ووٹ بینک رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کو غریبوں کے مددے اٹھانے چاہیے چاہے وہ کسی بھی جاتی کے ہوں سی ڈیبلی سی کی بیٹھک کے دوران بگھیل اور سنگھ دونوں نے کہا کہ سناتن دھرم ویواد پر بولنے سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور بی جے پی کو مدد ملے گی پارٹی کی بریفنگ میں اس وشے پر پوچھے جانے پر پی چیدنبرم نے کہا کہ بی جے پی اصل مددوں سے دھیان بھٹکانے کا پریاز کر رہی ہے اور کانگریس اس ویواد میں نہیں پڑے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس سرو دھرم سمبھاو میں وشواس کرتی ہے ہیدر آباد میں پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے پی چیدنبرم نے کہا کہ سی ڈبلی سی کی بیٹھک کے دوران سناتن دھرم پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہم سرو دھرم سمبھاو کی ستھتی پر قائم ہیں کئی داشتکوں سے کانگریس پارٹی کی ستھتی یہی رہی ہے اور ہم اس مددے پر کسی ویواد میں نہیں پڑ رہے ہیں ایمکی سٹالین کے شہزادے کی وجہ سے رپکشی گھٹ بندھن کے پسینے چھوٹ رہی ہیں اور وہ ہر حال میں سناتن ویواد سے دور رہنا چاہتے ہیں ہیدر آباد میں کانگریس کاریس سمیتی کی بیٹھک میں کانگریس کے بڑے نتاؤں کے چہروں پر اس وجہ سے تناف تھا کہ وہ سناتن ویواد سے کیسے اپنی رکشہ کرے لیکن اس بیٹ اس ماملے میں کپل سببل کوت پڑے اب جب کپل سببل ایک طرح سے ادھرن دھی سٹالین کے بچاؤں میں اترے ہیں تو ویپکشی گھٹ بندھن اور خاص طور سے کانگریس کی مشکلیں بڑھیں گی کیونکہ کپل سببل بھی پچھلے دروازے سے ویپکشی گھٹ بندھن کے حصہ بن چکے ہیں بیہار کے مطلانچل میں ایک ریلی کے دوران امیر شاہ سناتن دھرم پر ٹپنی کو لے کر ویپکشی گھٹ بندھن پر خوب برسے تھے شاہ کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کپل سببل نے بی جے پی کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ اس دیش میں لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس سناتنی کا کونسا گھن ہے کپل سببل نے کہا کہ بی جے پی نہ تو سناتن دھرم کی سمرتھک ہے اور نہ ہی سنرکشک سناتن دھرم کے گھن ایمانداری جیویت پیانیوں کو چوٹ نہ پہنچانا پوٹرطہ دان اور دھہریہ ہے سببل نے پوچھا کیا ان میں ان میں سے ایک بھی گھن ہے یہی نہیں راجے سبہ سانسط نے بی جے پی پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے رام مندر بنا دیا تو آپ رام نہیں بن گئے کپل سببل نے مندر کو لے کر بی جے پی کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ رام بھکت تو وہی ہے جو بھگوان رام کے راستے پر چلے انہوں نے کہا کیا آپ رام مندر بنا کر رام بھکت بن سکتے ہیں رام مندر بنانے کا کیا راجنے تک رام بھکت بننے کی پوٹرتہ ہے یہ کہنے سے کہ آپ سناتن دھرم کے خلاف ہیں اس سے بھی آپ سناتنی نہیں بن جاتے ہیں آپ صرف ایک گن سناتنی کا بتا دیجئے سناتنی ہنسا بھید بھاو کی بات نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی سناتن نہیں ہیں اور جو خود سناتنی نہیں ہے وہ سناتن دھرم کی رکشہ کیسے کرے گا سببل نے کہا کہ اصلی سناتنی گاندھی جی تھے جو سچائی کے آدھار پر چلتے تھے نہ کہ سوٹ بوٹ اور کاربیٹ پارک جاتے تھے انہوں نے بی جے پی کو صلاح دیتے ہوئے کہا کہ سناتن دھرم کے لوگ امارتیں نہیں گراتے سناتنی کسی ایسے وقتی کو نہیں بچاتے جس پر محلہ پہلوانوں سے شیڑ چھاڑ کا آروپ ہو رام مندر کا ادھارٹن لوگ سبا چناف دو ہزار چوبیس سے دو تین مہینے پہلے جنوری میں کیا جانا ہے کیندرے گرہ منتری نے بیہار میں ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایم کے اور کانگریس کے نیتا صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے سناتن دھرم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سناتن دھرم کی کئی سارے روگ سے تلنا کرتے ہیں یہ صرف تشٹی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں کٹ بندھن میں شامل ڈی ایم کے نیتا اور تمیل نارڈو کے سی ایم کے بیٹے ادھر سٹالن نے سناتن دھرم انمولن نامک کارکرم میں سناتن دھرم کی تلنا ڈینگو ملیریا جیسی بیماریوں سے کی تھی اتنا ہی نہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا انمولن یعنی ختم کر دیا جانا چاہیے اس کے علاوہ اے راجہ اور کانگریس سدیکش ملی کارجن کھڑگے کے بیٹے پریانک کھڑگے نے بھی سناتن دھرم پر ٹپڑنے کی تھی بیو ریپورٹ نیوز اف انڈیا بیپکشی گٹ بندھن کی سمنوے سمیتی کی ایک بیٹھک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا بیٹھک میں ایک فیصلہ کیا گیا نیورز اینکرز کے بہشکار کا جس میں بیپکشی گٹ بندھن خود ہی پھز گیا دوسرا فیصلہ بھوپال میں ریلی کا تھا جو رد کر دیا گیا سیٹ بٹوارے کی جو سب سے ضروری بات تھی اس کا کوئی خاکہ تیار نہیں ہوا ان سب کو دیکھ کر بیپکشی دلوں کو ایک جھٹ کرنے میں مکھے بھومی کا نبھانے والے نتیجہ کمار نے اپنا الگ راہ پکڑ لی ہے نتیجہ کمار کی پارٹی اب پی ایم فیس کے لیے ان کی برینڈنگ کرنے لگی ہے مطلب صاف ہے کہ بھلے ہی بیپکش کو ایک جھٹ کیا گیا مگر ان کی خود کی مہتوہ کانکشہ سب سے اوپر ہے جیڈیو کے راستریہ دیکش للن سنگھ اور نتیش منتری منڈل میں شامل اشوک چودھری نے نتیش کمار کو پردھان منتری کے لیے یوگے بتایا چودھری نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ بیہار کو چھوڑ دیجئے دیش کے کئی راجیوں کے لوگ نتیش کمار کو پی ایم دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا یدی سروے کرایا جائے تو بہت لوگ چاہیں گے کہ نتیش کمار پردھان منتری بنے چودھری نے حالاکہ یہ بھی کہا جو راجنیتک پردرش ہوگا اس کے انسار آگے نرنے لیا جائے گا اس سے پہلے لالو پرساد نے اشاروں ہی اشاروں میں کانگریس کے نیتا راہول گاندھی کو دلہ بتا کر نیتا بتانے کی کوشش کی ادھر دیش بھر میں چناویر اور نیتکار کے روپ میں چرچت پرشانت کشور کہتے ہیں کہ نتیش کمار کی اس گٹ بندھن میں بھی سیمت بھومکہ ہے انہوں نے اس پش روپ سے کہا ابھی تک تین بیٹھکیں ہو چکے ہیں جبکہ پہلی مٹنگ پٹنا میں ہوئی تھی تب یہ مانا جا رہا تھا کہ نتیش کمار اس کے سوطردھار ہوں گے اور انہیں سہیو جگ بنا دیا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں بینگلور میں بھی نتیش کمار کے سہیو جگ بنایا جانے کو لے کر چرچان نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ تیسری بیٹھک میں نتیش کمار ایجینڈا لے کر گئے تھے کہ وہ جاتی ہے جنگڑھنا کو مکھے مدہ بنائیں لیکن گٹ بندھن کے سہیوگی دلوں نے اسے مکھے مدے کے طور پر سویکارہ نہیں پرشانت کشور بھی سویکار کرتے ہیں کہ جب سیٹ شیرنگ کی بات ہوگی مدے کی بات ہوگی تب سمجھ میں آئے گا کہ راج نیتی کے جانکار کہتے ہیں کہ گٹ بندھن کے بھیتر مت بھننتہ کو ابھی نکارہ نہیں جا سکتا جی ٹونٹی کی بیٹھک کے موقع پر راشترپتی دروپتی مرمو کے بلائے بھوج میں گٹ بندھن میں شامل دلوں کے کئی راجیوں کے مکھے منتری پہنچے لیکن کانگریس اور آر جیڈی اس کو لے کر ناراض رہی آر جیڈی کے چندر شیکھر رام چرت مانس کو لے کر ویواداسپت بیان دے رہے ہیں یہ بات جیڈیوں کے گلے نہیں اتر رہی سیڈ بٹوارے کو لے کر بھی بیہار میں گٹ بندھن میں شامل دلوں کا الگ الگ دعویٰ ہے پچھلے لوگ سبہ چناؤں میں آر جیڈی نے ایک بھی سیڈ پر جیت درج نہیں کی جبکہ ویدھان سبہ میں یہ سب سے بڑا دل ہے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی کہنا جلدبازی ہے انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ابھی تک سیڈ بٹوارے کو لے کر چرچا تک نہیں ہوئی جبکہ ہر بیٹھک کے پہلے اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبھی لوگ بھلے ہی چاہ رہے ہوں کہ بھاجپا کو ستہ سے ہٹا جائے لیکن سبھی دلوں کی اپنی اپنی مجبوری ہے کانگریس اور اس کے صحیحیوگی دلوں کو یہ لگتا ہے کہ آگے کا ان کا راستہ صاف ہے اور وہ دلی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایسا ہے نہیں راج نیتی میں کب کس کی باجی پلٹ جائے کہنا مشکل ہے سیڈ بٹوارے سیاسی مددوں پی ایم فیس جیسے سوالوں میں اُلچی وپکشی گھٹ بندھن کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری اسی ہیدر آباد میں چل رہی ہے جہاں بیٹھ کر کانگریس دوہزار چوبیس کی رڑنیتیاں تائے کر رہی ہے کے چندر شکھر راو اور اسدود دی نوویسی نے اس بات کے سنکیت دے دیے ہیں کہ دیش میں تیسرے مورچے کا گھٹن جلد ہونے جا رہا ہے جو بی جے پی سے زیادہ وپکشی گھٹ بندھن کو مشکلوں میں ڈالے گا اس گھٹ بندھن میں اے آئی ایم آئی ایم پرمکھ اسدود دی نوویسی بسپا پرمکھ مائیواتی تیلنگنا کے مکہ منتری کے چندر شکھر راو اور پورووتر اور مہاراشر کی کئی پارٹیاں کو شامل نہیں کیا گیا ہے سانسد آسدود دی نوویسی نے کہا کہ انہوں نے تیلنگنا کے مکہ منتری کے چندر شکھر راو سے کئی پارٹیوں کے ساتھ تیسرا مورچہ بنانے کے لئے کہا ہے جو بی بکشی گھٹ بندھن کا حصہ نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ایک راجنیتک شنی بنا ہوا ہے جو کی سی آر کے نیترتو کرنے پر بھر جائے گا بی بکشی گھٹ بندھن اس شنی کو بھرنے میں ساکشم نہیں ہے گھٹ بندھن میں شامل ہونے کا نیوتہ نہیں ملنے پر انہوں نے کہا کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ برسپا پرمکھ مایوٹی تیلنگنا کے مکہ منتری کے چندر شکھر راو اور پوروتر اور مہاراشر کے کئی دل بھی اس گھٹ بندھن کے سدسے نہیں ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب اویسی نے کے سی آر کو نیتا بنا کر تیسرا مورچہ بنانے کا سجھاپ دیا ہے انہوں نے پچھلے مہینے بھی کہا تھا کی دیش میں کئی راجنیتک دل اور نیتا ہیں جو اگر کے چندر شکھر راو کا نیترتو کرتے ہیں تو اس میں کودنے کے لئے تیار ہیں اے آئی ایم آئی ایم پرمک کی پارٹی کی نیتا وارث پٹھان نے جولائی میں کہا تھا کہ تتھا کتھت دھر نرپیکش دل جو کی وپکشی بلاک کا حصہ ہیں ان کے ساتھ راجنیتک اچھوٹ جیسا ویوہار کر رہے ہیں اسد دن اویسی نے کہا کہ انہیں کٹ بندن میں شامل نہیں کیا گیا ہے اسے لے کر انہیں بہت پرواہ نہیں ہے اویسی نے کہا تھا کہ کچھ ایسے تتھا کتھت دھر نرپیکش دلوں نے انہیں اور ان کی پارٹی کو نہیں بلایا کیونکہ ان کی پارٹی اور انہیں راجنیتک اچھوٹ مانتے ہیں جبکہ نیتیش کمار ادھو تھاکرے اور مہبوبہ مفتی جیسے کئی نیتا ہیں جو پہلے بیجے پی کے ساتھ تھے سبھی لوگوں نے گجرات و دھان سبا چناو میں اروند کے جریوال کو کانگریس کو گالی دیتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے کہا لیکن وہ بھی بینگلوروں میں بیٹھے ہیں یہاں تک کہ ہم بھی دوہزار چوبیس میں بیجے پی کو ہرانے کے لیے پریاس کر رہے ہیں لیکن وپکشی دل اسد دن اویسی اور ہماری پارٹی کو نظر انداز کر رہے ہیں بیجے پی کے خلاف بنا وپکشی گھٹ بندھن گھٹک دلوں کے ساتھ اب تک تین بٹھک کر چکا ہے حالانکہ سیٹوں کے بٹھوارے کو لے کر ابھی تک کوئی راستہ نہیں نکلا ہے لیکن سبھی گھٹک دلوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ آپسی رواد کو سلجھا لیں گے پورن بہمت سے کرناٹک کی ستہ میں ہونے کے باوجود کانگریس کے نیتا اکمت نہیں ہیں سرکار کے گھٹن کے بعد سے ہی کانگریس میں آپسی جھگڑوں کی کہانی سامنے آنے لگی اب کانگریس کے منتری نے راجعے میں تین ڈیپیٹی سی ایم کی مانگ کر ڈالی پارٹی کو مشکل میں ڈال دیا ڈی کے شکمار پہلے ہی ڈیپیٹی سی ایم ہے لیکن منتری منڈل کے سہیوگی دو اور ڈیپیٹی سی ایم کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں تین اپ مکھے منڈل کی نیوکتی کے لیے اپنے منتری منڈل کے بھیتر سے اٹھ رہی آوازوں کے بیچ مکھے منڈلی شدھرہ میا نے کہا کہ اس پر انتطح آلہ کمان فیصلہ کرے گا اور وہ اس کا پالن کریں گے سہکارتہ منتری کے ان راجعنہ نے کرناٹک میں تین اور ڈیپیٹی سی ایم رکھنے کا وچار رکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چنانووں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کانگریس آلہ کمان کے ساتھ اس پر چرچہ کریں گے کرناٹک سرکار میں سہکارتہ منتری کی ان راجعنہ کے بیان پر تین ڈیپیٹی سی ایم کی مانگ اٹھانے کے بعد راجعہ میں کانگریس سرکار کے بھی ترکھانے انترکلہ سطح پر آگئی ہے مانا جا رہا ہے کہ پارٹی میں کئی نیتہ خوش نہیں ہیں اس بیانبازی پر سی ایم صدھرہ میا نے کہا یہ منتری کی نجی رائے ہے جو اسے پارٹی نیترتو کے سمکش اٹھائیں گے وہ کی منتری نے اپنی اور سے سپشٹ کر دیا کہ اس مددے پر ان کا کچھ بھی کہنا نہیں ہے اور اس پر نرنے لینا آلہ کمان کا کام ہے انہوں نے کہا کہ راجعہ نے اپنی رائے ویقت کی ہے لیکن انتو تح فیصلہ آلہ کمان کو کرنا ہے آلہ کمان نے کہا تھا کہ ایک اپ مکہ منتری پریابت ہے اور ایک کو نیوکت کیا ہے راجعہ نے یہ کہا کہ وہ اس مددے پر آلہ کمان سے بات کریں گے موسیقی